پاک کلام میں سے سیمل نبی کی پہلی کتاب پہلا سیمل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی اٹھائیسویں آیات کی آخر تک خداون کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی پاک کلام میں لکھا ہے افرائیم کے کوستانی ملک رماتین صفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانہ تھا وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن الہو بنتوہو بن صوف کا بیٹا تھا اس کی دو بیویاں تھی ایک کا نام ہنہ تھا اور دوسری کا فننہ اور فننہ کے اولاد ہوئی پر ہنہ بے اولاد تھی یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے صلاح میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جاتا تھا اور ایلی کے دونوں بیٹے خفنی اور فنیاس جو خداون کے کہیں تھے وہی رہتے تھے اور جس دن الکانہ زبیہ گزرانتا وہ اپنی بیوی فننہ کو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتا تھا پر ہنہ کو دونہ حصہ دیا کرتا تھا اس لیے کہ وہ ہنہ کو چاہتا تھا لیکن خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی سوت اسے قرآنے کے لیے بے ترہ چھیڑتی تھی کیونکہ خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداون کے گھر جاتی اسی لیے فننہ اسے چھیڑتی تھی چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی سوز کے خاون الکانہ نے اسے کہا اے ہنہ تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آرزودہ ہے کیا میں تیرے لیے دس بیٹوں سے بڑھ کر نہیں اور وہ سلہ میں کھا پی چکے تو ہنہ اٹھی اس وقت ایلی کہن خداون کی حیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہائیت دلگیر تھی سو وہ خداون سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند مرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداون کو نظر کروں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا اور جب وہ خداون کے حضور دعا کر رہی تھی تو اے لی اس کے موں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور ہنہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی پس اے لی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے سو اے لی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی اپنا نشہ اتار ہنہ نے جواب دیا نہیں اے میرے مالک میں تو غمغین عورت ہوں میں نے نہ تو میں نہ کوئی نشہ پیا پر خداون کے آگے اپنا دل اندیلا ہے تو اپنی لونڈی کو خبیص عورت نہ سمجھ میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے حجوم کے باعث اب تک بولتی رہی تب اے لی نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اسے مانگی ہے پوری کرے اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو تو وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا اور صبح کو وہ صویرے اٹھے اور خداون کے آگے سجدہ کیا اور رامہ کو اپنے گھر لوٹ گئے اور الکانا نے اپنی بیوی ہنہ سے مباشرت کی اور خداون نے اسے یاد کیا اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہنہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیمیل رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداون سے مانگ کر پایا اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداون کے حضور سلانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا لیکن ہنہ نہ گئی کیونکہ اس نے اپنے خامل سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہی رہوں گی اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداون کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہی رہے اور اس کے خداون الکانا نے اسے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر جب تک تو اس کا دودھ نہ چڑھائے ٹھہری رہے فقط اتنا ہو کہ خداون اپنے سخن کو برقرار رکھے سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چڑھانے کے وقت تک پلاتی رہی اور جب اس نے اس کا دودھ چڑھایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اور تین بچڑے اور ایک ایفہ آٹا اور میں کی ایک مشک اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلا میں خداون کے گھر لائی اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا اور انہوں نے بچڑے کو زبا کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداون سے دعا کی تھی میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداون نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی اسی لیے میں نے بھی اسے خداون کو دے دیا یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداون کو دے دیا گیا تب اس نے وہاں خداون کے آگے سجدہ کیا پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین آج پوری دنیا میں مدد دے یعنی ماں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اگر ہم غور کریں تو اس وقت سوشل میڈیا پیس بک ہو ووٹس ایپ ہو ٹویٹر ہو اور اسی طرح اگر ہم ذرائع بلاک کے دوسرے ذرائع کی بات کریں جس میں خبریں ہیں اخبارات ہیں وہ سب آج ماں کے حوالے سے بھرے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں مسیحوں میں عید قیامتِ مسیح یا کرسپس عید ولادتِ مسیح اس کے بعد مدرز ڈے یا فادرز ڈے ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور بالخصوص اپنے ماں اپنی ماں یا اپنے باپ کے ساتھ لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں آج صبح جب میں نے موبائل فون کو دیکھا سوشل میڈیا تو بھرا پڑھا تھا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک مختلف فروایہ رکھتا ہوں کہ صرف میسیج لگا دینا فیس بک پر لکھ کر لگا دینا میسیج کر دینا یہ ضروری نہیں چونکہ وہ میری ماں ہے تو میں اپنی ماں کے ساتھ خود اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہوں مجھے اس کے لئے کسی اور سہارے کی ضرورت رہیں تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ بغیر کسی کو بتائے بھی آپ اپنی ماں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اس حوالے میں جو مرکزی کردار ہے وہ ہنہ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں الکانہ ہمیں ایلی کاہن وہ بھی نظر آتے ہیں لیکن ہنہ مرکزی کردار اس حوالے میں اس لئے ہے کیونکہ جو کچھ اس نے خداوند سے بانگا اس نے خداوند سے پایا اور تیسرا کام جو اس کی زندگی میں ہوا اس نے خداوند کو لٹا دیا کیا ہوا اس کے ساتھ اس نے خداوند سے مانگا سب وہ نے کیا کیا خداوند سے خداوند کو دے دیا کیا کیا خداوند کو مانگا بھی پا بھی لیا اور خداوند کو دے دیا اور آج کے پیغام کا موضوع بھی یہی ہے خداوند سے مانگا پایا اور خداوند کو دے دیا یہ ایک ماں کی محبت کا ثبوت ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے ہمیں خداوند کے کلام میں ایک اور ماں کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے بیٹے کو اس کا شہر قربان کرنے کے لئے کر جا رہا تھا اور وہ کون تھی اونچی بولیں غلط نہیں ہے آپ ٹھیک بول رہے ہیں وہ سارا تھی جو ابراہم کی بیوی تھی تقریباً پچیس سال کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی بیٹا ہوا اور ابراہم کو خداوند نے یہ کہا کہ تُو اپنے بیٹے کو قربان کر ظاہر ہے اس میں ماں بھی شریک ہے لیکن اس ماں نے اس عورت نے سارا نے ذرا بھر بھی اس بات کو کہا نہیں کہ میرا بیٹا اتنی دیر کے بعد مجھے ملا تو آج تُو میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر رہا ہے وہ خدا کے خلاف نہیں گئی وہ اپنے شوہر کے خلاف نہیں گئی کلاف میں ایسی کسی بات کا ذکر ہمیں نہیں ملتا بلکہ ابراہم اپنے بیٹے کو جب لے کر جا رہا ہے تو بیٹا یہ پوچھتا ہے کہ باپ ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہیں چھوڑی بھی ہیں سب چیزیں ہیں زبا کرنے والا برہ کام پر ہے تو ابراہم نے اپنے بیٹے ازاق سے کہا کہ خداوند خود مہیا کرے گا خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے یہ ایک باپ اور ایک ماں کا خداوند کی فرما برداری کا ایک خوبصورت حصہ ہمیں کلام میں ملتا ہے ایک خوبصورت مثال ہے باپ اور ماں کے لئے جو یہاں پر بیٹے ہیں اور ایک ماں کے لئے ہنہ کی مثال بڑی خوب ہے جب وہ اپنی سود کی وجہ سے پریشانی میں ہے اور وہ روتی اور دعا کرتی اور کہتی ہے کہ خداوند اگر تو مجھے فرزند نرینہ بخشے اگر تو اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے وہ اپنے آپ کو ایک بیٹی کہہ کر مخاطب نہیں کرتی وہ کہتی ہے کہ میں ایک لونڈی ہوں اے خداوند اگر تو مجھے حقیب پر نظر کرے اور مجھے فراموش نہ کرے فرزند نرینہ بخشے تو اے خداوند میں اسے تیرے لئے اور تیرے کام کے لئے دے دوں گے اور جب ہم پہلی آٹھ آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس پوری کتاب اور اس پورے واقعے کا پسے منظر اس کا کونٹیکسٹ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک شخص الکان ہے جس کی دو بیمی ہیں ہنہ اور فننہ فننہ جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی اس کی اولاد تھی اس کے بیٹے اور بیٹیاں تھی اور یہودی معاشرے میں جب یہ لوگ قربانی کے لئے جاتے تو گھر کا جو سربراہ تھا سربراہ ہوتا تھا اس کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی یا اپنی بیویوں کو حصہ دے تاکہ وہ بھی قربانی گزران سکے جیسے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اتوار کی عبادت میں گھر کے لوگ بچے بیوی وہ چرچ میں آتے تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ روپے اور پیسے میں سے انہیں حدیہ دیتا ہے کہ وہ حدیہ لیں اور اسے جا کر خدا ان کے گھر میں دیں تو الکانہ قرآن میں لکھا کہ یہ خدا سے ڈرنے والا شخص تھا کیونکہ یہ خدا ان کے حضور میں جا کر سجدہ کرتا اور قربانی گزرانے کو جاتا تھا یہ بات اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ یہ شخص خدا سے ڈرتا تھا اور یہ ہر سال قرآن میں لکھا ہے کہ سال بس سال یہ قربانی گزرانے کے لئے جاتا تھا اور ابھی تک قدعان کا گھر نہیں بناتا خیمہ اجتماعہ کے اندر خداون کا صندوق جسے حید کا صندوق کہا جاتا ہے وہ موجود تھا لیکن قربانیوں کا سلسلہ ہو رہا تھا اور سب لوگ یہ خداون کی حضور میں جا کرتے تھے جب ہم اس شخص کے نصب نامے پر گوھر کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہ کوہستانی ملک میں رہتا تھا کوہستانی ملک میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غیر یہودی ہے یا یہ عبرانی نسل سے تعلق نہیں رکھتا ہے یہ یہودی ہی ہے لیکن یہ کوہستانی ملک میں رہتا ہے جیسے آج بہت ساری یہودی جو اسرائیل میں نہیں رہتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسرائیلی یا یہودی نہیں ہیں یا وہ خدا کی چنیدہ قوم سے تعلق نہیں رکھتے یہ شخص کوہستانی ملک میں رہتا تھا لیکن یہ یہودی تھا اور یہ خداون کے حیصہ کو دینا جانتا تھا اور کلام میں یہ لکھا ہے کو جو اس کی بیوی تھی اس کو اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو حصہ دیتا تھا لیکن اپنی بیوی ہنہ کو یہ دونہ حصہ دیا کرتا تھا کتنا حصہ دیا کرتا تھا دونہ یعنی ڈبل دیا کرتا تھا اور یہ ڈبل جو یہ اپنی بیوی کو حصہ دیا کرتا تھا جو صاحب اولادنا تھی یہ ایک اچھا شہر ہوتے ہوئے ایسا کیا کرتا تھا شاید اگر وہ اماندار نہ ہوتا تو وہ کہتا ہے یہ کونسی اولاد والی ہے اس کو صرف اس کا حصہ دیا جائے جب ہنہ اس بات کیلئے پریشان ہے کہ میں ماں نہیں بنی میری اولاد نہیں اس کی سوکن جو سوت ہے وہ اسے چڑھاتی ہے اسے چھیڑتی ہے کہ دیکھ شوہر جو ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو اسے پیار نہیں کرتا تو یہ رویا کرتی تھی لیکن یاد رکھیں کہ جب ہم خداون کی حضور میں آتے ہیں اپنی کمیاں اور کمزوریاں لے کر خداون کے حضور میں آتے ہیں تو خداون کسی بھی عورت کو اس کے شوہر سے زیادہ پیار کرتا ہے خداون کسی بھی آدمی کو اس کی بیوی اس کی عورت سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اسی طرح اولاد کو ان کے والدین سے زیادہ پیار کرتا ہے کلامی لکھا ہے کہ تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ جائیں لیکن میں تجھے کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا خداون نے اس عورت کی ہنہ کی دعا کو سنا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب لوگ کھا پی چکے تو ہنہ اٹھی اور وہ جا کر خداون کی ہیکل کی چوکٹ کے پاس چلی گئی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر کرسی پر خداون کا بندہ اہلی قائن بیٹا تھا اور یہ زار زار رو رہی تھی یہ کیا کر رہی تھی کلام میں یہ لکھا ہے جب ہم اس سے پہلے کی آت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا خداون نے ایسا کر رکھا تھا تاکہ یہ اس طرح خداون کے پاس آئے اور اس طرح آنے سے یہ خداون کے بڑے کام کو اپنی زندگی میں دیکھے آج میں ان بیٹیوں ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو ابھی تک اولاد والی نہیں ہوئی کہ اکثر خداون ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں کو اس لیے بھی روکے رکھتا ہے تاکہ ہم خود خداون کے سامنے آئیں ہم خود اس کے حضور میں آئیں پادی صاحب کا دعا کرنا پادی صاحب کا آپ کے لیے خداون سے دعا کرنا یہ اچھا ہے لیکن وہ شخص جو برکت پانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود خداون کے سامنے آئے تاکہ خداون اپنے کرم کی نظر اس کی اوپر کرے کلامی لکھا ہے چھٹی آئت میں کہ خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا خداون حالات کو کنٹرول کرتا ہے ہماری زندگی میں خداون ہمارے حالات کو کنٹرول کرتا ہے مجھے اپنے زندگی میں وہ وقت یاد ہے دوزار تیرہ میں ہماری شادی ہوئی اور دوزار اٹھارہ میں تقریباً چار سال کے بعد خداون نے ہمیں اولاد کی برکت دی خداون نے ان تمام حالات کو کنٹرول کیا خداون نے ہمیں اپنے حضور میں آنے اور جھکنے کا موقع بکشا اور ہمیں یہ سکھایا کہ یہ برکت صرف اور صرف میں دے سکتا ہوں اگر ہماری زندگی میں کوئی چیز رکی ہے اولاد کی برکت رکی ہے آپ کی زندگی میں اگر روپے پیسے کی برکت رکی ہے آپ کماتے ہیں آپ کی کمائی میں برکت نہیں روپے پیسہ ضروریہ زیادہ ہیں روپے پیسہ کم ہے تو یاد رکھیں خداون ہماری زندگی میں ہمارے حالات کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ ہم اس کی قدرت کو ہم اس کے قادر متلک ہونے کو اپنی زندگی میں جانے رومیوں کی خط کے اندر خداون کے مندہ پالوس رسول یہ کہتا ہے خداون کی عقل کو کس نے جانا کون اس کا صلاح کار ہوا کس نے اسے کچھ دیا جس کا بدلہ اسے دیا جائے اور کلام یہ لکھا ہے دسویں باب میں رومیوں خاط اس کے دسویں باب میں کہ اس کے فیصلے ادراک سے پرے ہیں اور اس کی راہیں بے نشان ہیں خداون جو کچھ ہماری زندگی میں کرتا ہے اگر کچھ ہماری زندگی میں نہیں تو اسے بھی خداون یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کو جلال ملے اگر ہنہ کی زندگی میں اولاد ہوتی تو کبھی سیمل جیسا قاضی سیمل جیسا نبی پیدا نہ ہوتا اور بائی بر مقدس میں یہ گواہی موجود نہ ہوتی ہنہ کے پاس اولاد نہیں ہے گواہی بھی اس کی زندگی میں پیدا ہوئی فننا اس کے پاس اولاد ہے اور اس کا رویہ کیا ہے وہی رویہ شاید جو بہت سے لوگوں کہتا ہے کہ وہ جن کے پاس اولاد نہیں جن کے پاس برکت رہی اکثر اوقات جن کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس برکت نہیں ہوتی وہ ان کے بارے میں فیصلے سرانا شروع کر دیتے ہیں یہ دعا نہیں کرتے ہوں گے انہوں نے کوئی گناہ کیتا ہے یہ ایسا نہیں کرتے اس وجہ سے ان کے پاس برکت نہیں میرے جیسے یاد رکھیں اگر کسی چیز کی کمی ہماری زندگی میں ہے تو وہ اس لیے ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو فننا کے بارے میں نہیں لکھا کہ وہ دعائیں اس طرح کر رہی ہے حالانکہ وہ اولاد والی ہے وہ اولاد کیلئے بھی رو رو کر دعا کر سکتی ہے لیکن کلام میں نہیں لکھا وجہ کیا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی میں خداون کو یاد نہیں کرتا وہ شخص جو خوشی میں خدا کو یاد نہیں کرتا غم میں آ کر خدا کو یاد کرنا اسے زیب نہیں دیتا خوشیوں میں ہم خداون کو بھول جاتے ہیں اور غم میں خداون یاد آ جاتا ہے لیکن یہ عورت جس کا کردار بڑا خوبصورت ہے ہنہ کلام میں لکھا کہ جب اس کی زندگی میں برکت نہیں تب بھی وہ خداون کو یاد رکھتی ہے اور جب برکت مل گئی تو پھر بھی اس نے خداون کو یاد رکھا اور کلام میں لکھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو خداون کے گھر میں خداون کی خدمت کیلئے دے دیا خداون ہماری زندگی میں ہمارے حالات کو کنٹرول کرتا ہے چیزیں بہت سی خداون روک کر وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے بغیر زندہ بھی رہ سکتے ہیں اگر یہ نہ بھی ہو پھر بھی ہمیں ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ عورت جب سب کھا پی چکے سب کھا کر قربانیاں گزران کا شاید سونے کے لئے چلے گئے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اس وقت یہ خداون کی حیکل کی چھوکٹ کے پاس چلی گئی میرے جیزوں اگر آپ کی زندگی میں کسی بات کی کمی ہے تو لوگوں کے آنے کا پادی سبان کے آنے کا انتظار نہ کریں اپنے خداون کے حضور میں تنہائی کے وقت میں جائیں وہ وقت جو عبادت یا دعا کا وقت ہے تب تو سب ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس وقت میں جب سب اپنے کاموں میں مصروف ہیں آپ خداون کے پاس جائیں گے تو آپ صرف اکیلے شخص ہوں گے جس کی دعا اس وقت میں خداون کے ذور میں پہنچ رہی ہوگی اکثر جب ہماری زندگی میں کچھ کمیاں اور کمزوریاں آتی ہیں خداون ہماری زندگی کے مشکل حالات کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اپنے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں یونہ کی انجیل میں لکھا ہے کہ خداون یسو مسی کے پاس ایک شخص آیا جو جنم کا اندہ تھا یسو مسی نے اسے شفا بکشی اسے ٹھیک کیا لیکن اس سے پہلے کلام میں لکھا ہے کہ شاگرد یہ پوچھتے ہیں کہ خداون یہ کیوں پیدا اندہ پیدا ہوا اس کی کیا وجہ ہے کیا اس کے ماں باپ نے کوئی گناہ کیا یا اس شخص نے کوئی گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ اندہ ہے خداون یسو مسی نے کہا کہ یہ اس لئے اندہ پیدا ہوا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو تاکہ کیا ظاہر ہو خدا کا میرے جیزو ہماری زندگی کے مشکل حالات میں خداون یہ چاہتا ہے کہ خداون کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہو لیکن اکثر جب خداون ایسے وقتوں میں سے بہت سے لوگوں کو گزار رہا ہوتا ہے تو بہت سے کائن جو خداون کا بندہ ہے کائن ہے جب یہ عورت ہنہ رو رہی ہے اور کلاب میں لیکن ہے کہ یہ دل گیر ہے اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں لفظ باہر نہیں آ رہے تو ایلی اس سے کہتا ہے کہ اپنا نشہ اتار دے کیا کر اپنا نشہ اس نے کہا کہ تو کب تک ایسے رہے گی اپنا نشہ اتار دے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تو کب تک نشہ میں ایسے رہے گی اپنا نشہ اتار دے اور وہ عورت کہتی ہے کہ اے میرے مالک میں غمغین عورت ہوں وہ کیا کہتی ہے میں کیا ہوں میں غمغین عورت ہوں اکثر زندگیوں میں جب ازمائشیں اور مسائل چل رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ وہ اپنے فیصلے سنانا شروع کر دیتے ہیں اس نے یہ کام کیا اس وجہ سے اس کی زندگی میں یہ برکت نہیں ہے اس نے یہ کیا اس وجہ سے اس کی زندگی میں یہ برکت نہیں ہے میرے عزیزو اگر کوئی شخص اولاد کے بغیر ہے اگر کسی کی زندگی میں مسئلے مسائل ہیں تو ہمیں اس کے لئے دعا کرنی ہے اپنے فیصلے اس کی اوپر تھوپنے نہیں ہیں یہی سب کچھ ایوب خداونت کا بندہ جسے ایوب سابر کہا جاتا ہے جب اس کی اولاد اس کا مال مویشی سب کچھ ختم ہو گیا تو اس کے دوست یہی آ کر اس سے کہتے ہیں اس کی بیوی بھی کہتی ہے اب خدا کی تکفیر کرو مرجہ تیرے پاس کچھ بچا ہی نہیں میرے عزیزو ایک ایماندار ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص بیماری کا کمزوری کا پریشانی کا تکلیف کا مسائل کا شکار ہے تو ہمیں اس کے لئے فیصلوں کو سادر نہیں کرنا بلکہ ہمیں اس کے لئے دعا کرنی ہے یعقوب کے خط میں خداونت کا بندہ یعقوب یہ بیان کرتا ہے اس کے چوتے باب میں لکھا ہے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ تیل مل کر اس کے لئے کیا کریں دعا کریں یہ نہیں کہا کہ جا کر اسے کہہ دے کہ تو بڑا گناہ گار ہے اور کلاہ میں لکھا ہے کہ جب دعا کی جائے گی اگر اس شخص نے کوئی گناہ کی ہے تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی ان کی معافی کیا ہوگی ہمیں اگر کوئی شخص کسی کمی یا کمزوری کا شکار ہے تو کلاہ میں لکھا ہے کہ ہمیں اس کے لئے دعا کرنی ہے ہمیں اپنے فیصلے سادر نہیں کرنے ایلی کہن وہ سورت سے کہتا ہے کہ تو کب تک نشے میں رہے گی اپنا نشہ اتار اور وہ عورت کہتی ہے کہ میں نشے میں نہیں میں تو غمغین ہوں میں نے کوئی میں کوئی نشہ نہ کوئی نشہ پیا بلکہ خداون کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے کیا کیے خداون کے آگے اپنا دل اور وہ کہتی ہے کہ میں فکروں اور دکھوں کے حجوم کے باعث اب تک ایسے بول رہی تھی اکثر ہم چرچ میں اس بات کو کہتے ہیں اور پل پر سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنے دل میں دعا کریں ضروری نہیں کہ ہماری آواز بہت بلان دو تب بھی ہماری دعا خدا کے حضور میں پہنچے گی اس عورت ہنہ کی دعا پر گوھر کریں اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں یعنی آواز باہر نہیں آرہی خادم بھی یہ سمجھ رہا کہ شاید یہ نشے میں ہے لیکن خداون جانتا ہے جب یہ رو رہی اور دعا کر رہی ہے دکھوں کے حجوم کے باعث سے ایسی ہے فکروں کے باعث سے ایسی ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ خداون نے اپنے بندہ ایلی کو یہ حکم دیا کہ وہ اسے برکت دے اور لکھا ہے ستاروی آیت میں تب ایلی نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اسے مانگی ہے پوری کرے خداون کے بندہ نے اسے برکت دی اور کہا کہ جو کچھ تُو نے مانگا ہے خداون تیری مراد کو پورا کرے میرے جیزو ہماری دعائیں خداون سنتا ہے لیکن وہ دعائیں جو ایمان کے ساتھ مانگی جاتی ہیں اور جب ہم خداون سے کچھ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے کچھ ٹھہرانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اکثر ہم مانگتے ہی جا رہے ہوتے ہیں لیکن خداون کے لئے کچھ نہیں کر رہے ہوتے گزشتہ دنوں میں ایک بھائی انہوں نے فون کیا اسکلیسیا سے باہر کسی دوسرے علاقے سے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے جانور انہوں نے بکریاں رکھی تھی وہ مر گئی تو خدا کے خادم میں ان کے ساتھ تھا وہ ان سے بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کوئی منت تو نہیں مانی تھی جس وجہ سے آپ نے کچھ سوچا ہو کہ آپ نے کچھ دینا ہے خداون کو اس وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے کہا جی آج تک مانی تو نہیں تھی پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے میں ساتھ ان پادیس صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ ضرور دعا کریں اور خداون سے کہیں کہ اے خداون اگر تو ہمارے جانوروں کو محفوظ رکھے تو ہم اس میں سے تجھے دیں گے تو وہ شخص فون پر بات کرے اور آس رہے تھے کہتے ہیں پادری یہی داست دینے پادری اور کوچھ نہیں داست دیں کیوں پادری ایسے بتاتے ہیں کیوں لوگ ایسے خدا کے خادم بتاتے ہیں کیونکہ جب ہم خداون کے لئے کچھ تھیرا دیتے ہیں تو پھر خداون برکت کو ہماری زندگی میں جاری کر دیتا ہے میرے عزیزو اس عورت ہنہ نے بھی جب خداون کے بندانی سے کہا کہ تو سلامت جا اسرائیل کا خدا تیری مراد کو جو تُو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے اس عورت نے ہنہ نے بھی یہ کہا کہ اگر خداون کی کرم کی نظر مجھ پر ہو تو میں جو کچھ میں نے مانگا ہے میں اسے خداون کو دے دوں گی میں خداون کو لٹا دوں گی اور اس وجہ سے خداون نے اسے سیمول بکشار لفظ جو نام سیمول ہے اس کا مطلب ہے مانگ کر پایا اس کا کیا مطلب ہے خداون سے مانگ کر پایا سیمول اس نے جب نام رکھا تو اس نے اس کا نام اس لئے رکھا تاکہ دنیا جانے کہ اس نے خداون سے مانگا اور خداون سے پایا اب بات ایک ایماندار ہوتے ہوئے یہیں تک رک نہیں جاتی بلکہ جب ہم خداون سے کچھ مانگتے ہیں اور خداون سے پا لیتے ہیں تو پھر اصل امتحان یا اصل بات تب شروع ہوتی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے خداون تو مہربان ہے وہ پر نظر کرتا ہے وہ ہمیں برکت دے دیتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں میں ایسے بہت سارے خاندانوں کو جانتا ہوں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں خداون نے اولاد کی برکت بکشی خداون نے اپنا فضل ان پر کیا بچے بڑے ہو گئے یہاں تاکہ چرچ میں بھی مقصود کروانے کیلئے لیلائے ایسے بہت سارے ہیں جنہوں نے خداون سے بیٹا مانگا اور جب خداون نے برکت دی تو پھر اتنے مشروف ہو گئے کہ چرچ آنا بھی چھوڑ دیا ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کیلئے برکت مانگی جنہوں نے اپنے کام کاج کیلئے برکت مانگی اپنے گھر بار کیلئے برکت مانگی لیکن جب سب کچھ مل گیا تو خداون کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت نے خداون سے مانگا خداون نے اسے برکت دی خداون سے پا لیا سیمل اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی رکھ دیا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ بڑا ہوا اس کا دودھ چھڑایا گیا تو یہ اپنے بیٹے کو بھی لے آئی اور ایک بچڑے کو زبا کیا اور لڑکے کو ایلی کاہن کے پاس لا کر اسے کہا کہ میں وہی عورت ہوں جس نے یہاں پر کڑے ہو کر ایک خداون دعا کی تھی اے مالک دعا کی تھی دیکھ اس نے میری مراد پوری کی ہے تو میں نے بھی اسے خداون کو دے دیا ہے میں نے کیا کیا زیادہ تنقید خادمین پر اس بات پر کی جاتی ہے کہ یہ دینے کے بارے میں بڑا سکھاتے ہیں میرے عزیزو یہ دینہ آپ کا خداون کیلئے خداون آپ کو برکت ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے خداون اسے بہت بڑا ہے لیکن دینے کا اصول ایک ایسا ہے کہ جب ہم خداون کو دیتے ہیں تو خداون اس کے عوض ہمیں بہت زیادہ برکت بخشتا ہے جب ہم خداون کے کلام ہم پڑھتے ہیں کہ یہ عورت یہ خداون کو سیمل اس کے گھر میں دے کر چلی گئی خداون سے لیا اس نے خداون کو دے دیا خداون کو دینا بلکل ایسی ہے جیسے ہم کسی کو کرز دے دیتے ہیں کسی سے کرز لے لیتے ہیں بلکل ایسی ہے اور کلام میں لکھا کہ جب ہی اپنے گھر واپس گئی تو خداون نے اسے اور زیادہ بڑھایا اور اور زیادہ برکت دی اس عورت کی زندگی میں بانچپن تھا اور بانچپن کیسے دور ہوا دو کامش نے کیے پہلی بات اس نے خداون سے دعا کی اور دوسری بات اس نے خداون کے لیے کچھ ٹھہرایا آج جس بات کا بانچپن ایمانداروں میں ہے وہ خداون سے دعا نہ کرنے کا بانچپن ہے اور دوسری بات جس چیز کا بانچپن ہے وہ یہ کہ خداون سے لینا تو سب چاہتے ہیں لیکن دینا کوئی بھی نہیں چاہتا لینا تو سب کچھ چاہتے ہیں لیکن خداون کو دینا نہیں چاہتے ہزاروں روپے لاکھوں روپے ہماری سال کی کمائی ہمیں ملتی ہے لیکن شاید اگر ہم اپنے حدیعہ کا حساب پورے سال کا کریں جو ہم دیتے ہیں تو شاید لاکھ میں سے کوئی پانچ سو یا چھے سو روپے حدیعہ ہوگا میرے جیزو اگر ہم خداون کو دیتے ہیں تو یاد رکھیں دینا ہمارے لئے بابرکت ہوتا ہے جہاں پر ہم کچھ دیتے ہیں وہی سے ہمیں برکت ملتی ہے جہاں سے ہم کچھ لیتے ہیں وہاں سے ہمیں برکت نہیں مل سکتی اس ماں نے جو ہنہ ہے اس نے اپنی زندگی کا بانچپن اس طرح دعا کے ذریعہ سے اور خداون کو دینے کے وسیلے سے ختم کیا اور اس نے اس بات کو جان لیا کہ خداون کے ذور میں آئے بغیر اور اس کو دیے بغیر ہماری زندگی کے حالات میری زندگی کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے خداون کے کلام میں جب ہم نوویں اور گیارویں آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں مشکل حالات میں کیا کرنا ہے اگر آپ کی زندگی میں بھی کسی چیز کی کمی ہے میں صرف اولاد کی بات نہیں کر رہا اگر کسی بھی برکت کی کمی ہے اور آپ چاہتے کہ وہ برکت آپ کو ملے تو دعا کریں اور دعا میں ضرور اس بات کو ٹھہرائیں کہ اے خداون اگر تو مجھے یہ برکت دے تو اس میں سے میں اتنا حصہ تجھے دوں گا تجھے دوں گی میرا خاندان اے خداون تجھے دے گا اگر آپ اپنی زندگی میں اس بات کو ٹھہرائیں گے تو میں آپ کو ایمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ خداون آپ کو اور زیادہ برکت دے گا ایسا نہیں کہ ہنہ نے سیمول خداون کو دے دیا تو اس کے بعد اس کی اولاد نہیں ہوئی کلاہ میں لکھا ہے کہ جب وہ واپس اپنے گھر میں گئی تو خداون نے اس کو اور زیادہ بڑھا دیا اور سیمول اس کا بیٹا جو اس نے خداون کو دیا یاد رکھیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے خداون نے خود آواز دے کر اپنی خدمت کیلئے بلا لیا تھا وہ ماں جو یہاں پر بیٹھی ہیں آپ گوھر کریں کہ آپ کا بیٹا ایسی خدمت کرتا اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ کا بیٹا تو بہت اچھا قاضی ہے آپ کا بیٹا تو ایک بہت اچھا خادم ہے تو ماں کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے جب اس کے بیٹے کی طریف تعریف کی جاتی ہے جب ماں کو بچوں کی بری باتیں شکایت کے طور پر ملتی ہیں تو وہ شرمندہ ہوتی ہیں اس عورت ہنہ نے جب خداوند کو دیا تو خداوند نے اس کی عزت کو بڑھایا جب سیمول لوگوں کے فیصلے کرتا ہوگا تو اس وقت میں اس کی ماں کا نام بھی لیا جاتا ہوگا کہ یہ اس ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی اولاد خداوند کو دی اور آج خداوند اس کی اولاد کو بڑھایا آج میں ان بیٹیوں اور ان بہینوں سے جو مائیں ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے خاندان کا ایک اہم حصہ ہیں آپ اپنی اولاد میں سے اپنے روپے پیسے میں سے اپنے کام کاج اور کاروبار میں سے خداوند کو دینا شروع کریں میں ایمان سے ہی کہتا ہوں کہ خداوند کو دینے کی وسیلہ سے خداوند آپ کو بڑھائے گا اور اور زیادہ برکت بکشے گا ہنہ نے خداوند سے مانگا اور پایا اور خداوند کو واپس لٹا دیا اور اس کے عوض خداوند نے اسے بہت زیادہ برکت دی آج جو کچھ آپ کے پاس نہیں اسے خداوند سے مانگیں اور وعدہ کریں کہ اے خداوند اگر تو مجھے دے تو میں اس میں سے تجھے دوں گا تجھے دوں گی تو خداوند آپ کو بھی برکت دے گا آج کا دن جو ایک خوبصور دن ہے میری یہ دعا ہے کہ خداوند آج کے دن میں اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں بھی یہ توفیق بکشے کہ ہم ہنہ کی طرح مانگنے والے ہوں ہم ہنہ کی طرح حاصل کرنے والے اور اس کی طرح خداوند ہی کو واپس لٹانے والے ہوں تاکہ خداوند ہمیں اور زیدہ برکت دے خداوند ہم سبوں کے ساتھ ہو اور یہ کلام ہمارے لئے بابرکت ٹھہرے آمین